جی ہم پہنچے ہیں ماری پور پولیس اسٹیشن میں جو کہ دو روز قبل ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ عبدالحمید نامی شخص کو ماری پور کے علاقے محمد علی گوٹ میں رات گئے ٹی ٹی پسٹل سے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا اس کو کیوں ہلاک کیا گیا عبدالحمید کی دو روز بعد جو ہے شادی تھی اور اس کو اسی کے منگیتر جو تھی اس کے جو ہے ایک عاشق نے جس کا نام فیصل کریم ہے اس نے تیش میں آ کر اس کو قتل کر دیا یہ سارا احوال جاننے کے لیے ہم ابھی پہنچے ہیں بات کریں گے اس ملزم سے کہ اس نے یہ قتل کیوں کیا اور یہ قتل جو ہے ایک اندھا قتل بن گیا تھا اور پولیس کے لیے اس کا سراغ لگانا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا مگر پولیس نے سراغ بھی لگایا اور اس ملزم کو گرفتار بھی کیا اور عالی قتل بھی برامت کر لیا ابھی ہم جائیں گے اس آئیو محمد اسلام خاکرانے کے پاس کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور بات کریں گے اس ملزم سے کہ اس نے یہ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا جی اس وقت موجود ہیں ہم ایس آئیو محمد اسلام خاکرانی جو کہ ماری پورتھانے کے ایس آئیو ہیں ایک اندھا قتل ہوا جس کی انویسٹیگیشن محمد اسلام خاکرانی کر رہتے ہیں ملزم کو بھی پکڑ لیا گیا اور عالی قتل بھی برامت کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایس آئیو کیا کہتے ہیں اور یہ قتل کیسے ہوا اور یہ ملزم کو کیسے گرفتار کیا گیا ابھی ہم اسلام خاکرانے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سلام علیکم ایک آپ کے علاقے میں ماری پور کے علاقے میں محمد علی گوٹ میں جو قتل ہوا انگا قتل اور اس کی ساری داستان ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا یہ ہمارے پاس ہے ستہ ایس چار کو مقدمہ قائم ہوا تھا ہم نے انویسٹیگیشن کی ایف ای آر کے بعد ہماری انویسٹیگیشن شروع ہے جب ہم وہ کے واردات پہ پہنچے وہاں سے ہم نے معلومات کا ٹھیک ہے کیونکہ ایف ای آر نامعلوم کے خلاف تھی جب ہم نے ادھر پہنچتے ہیں علاقے میں اپنے انفارمروں کا جال بچھایا وہاں سے ہمیں تھوڑا پتہ چلا کہ یہ جو مرنے والا ہے جنید جس کی دو عبد المجید تھا جس کو دو دن کے بعد شادی ہونے والی تھی انتیس تاریخ کو اس کی ڈیٹ فکس تھی کسی نے ہمیں انفارمر نے بتایا کہ اس کی جو منگے تر کے ساتھ ملزم فیصل کریم کا دوستی تھی ان کا افیر چل رہا تھا تین سال سے یہ کٹھے وہ کام گھروں میں کام کرتی تھی یہ کٹھے دونوں جاتے رہتے تھے مختلف جگہوں پہ کبھی اس کریم کھانے ماجر کیمپ چلے گئے ہمیں معلوم ہوا کہ عبد المجید ہے جو مر گیا تھا متفقہ اس کے منگے تر کے ساتھ ملزم فیصل کریم کا افیر چل رہا تھا تین سال پہلے تین سال پہلے اور مختلف جگہوں پہ گھومتے فرتے تھے اس کی جب تاریخ تیہ ہوئی تاریخ تیہ ہوئی تو اس کو مائیوں میں بیٹھایا گیا جب وہ ملزم سے وہ پانچ شی دن نہیں ملی تو ملزم فیصل کریم نے ایک پروگرام بنایا کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا ہوں یا تو میں اس کے ہونے والے شوہر کو ماروں گا یا خود یا خود کو مار دوں گا اس نے پھر ایک اپنے جو ہے کزن کے ساتھ پروگرام بنایا جس کے تحت یہ رات کو گیارہ بجے گئے کیونکہ عبدالمجی جو تھا وہاں پہ پلاڑ پہ کام کرتا تھا اور ایک ان کا گودام تھا پوڈر ہوتا ہے ایک باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے جو میکم میں کام ہاتا ہے سفید پوڈر اس پہ یہ گئے اس کو دروازہ کیونکہ باہر کا سین کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو اس کمرے میں سورہ دہ بار تالہ دیا ہوا تھا ملزم کا انکشاف گئے کہ اس کو جب ہم نے دروازہ کھٹ کھٹایا میں نے اپنا نام بتایا کیونکہ ایک ہی محمد علی گھوٹ میں رہتے تھے ایک دوسرے کو یہ جانتے بھی تھے اصلی بیسک جو ملزم ہے فیصل کریم وہ نواب شاہ کا رہنے والا ہے جو مرنے والا ہے مجید وہ تھٹو کے رہنے والے ہیں وہ محمد علی گھوٹ میں ملزم کی اپنی دکان ہے چھوٹی سی کریانہ کی جس میں ان کا پہل کریانہ دکان میں لازمی گھوٹ میں عورتیں بھی سامان لینے جاتی ہے جیسے وہ گئے ان کا آفیر شروع ہوا تو اس نے جیسے بتایا کہ میں ادھر گیا اس نے دروازہ کھولا جیسے ہی کھولا کمرے کا تو میں نے اس کے کنپٹی پہ فیر کر دیا اور وہ وہیں موقع پہ دہلاک ہو گیا تو ہم نے ملزم کو ٹریس آؤٹ کیا اس نے حقیقت ملزم کو اپنا ٹریس کیسے کیا ہمارے کے ادھر علاقے میں جب ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی وہاں کے لوگ ہمیں انفارمر بھی ہمارے ہوتے ہیں کچھ موزز لوگ پہ ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا اس کے ساتھ آفیر ہے تو ہم نے شک کی بنیاد پہ اس کو اٹھایا آپ نے اس کو شک کی بنیاد پہ اٹھایا تو ہم نے بولا کہ جب ایک عورت ایسی چیز ہے اس پہ جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں عام مرواج ہے جب ہم نے اس کو اٹھایا اس سے معلومات کی اپنے طریقے سے تو اس نے اپنا مان لیا کہ میں نے قتل کیا ہے اس کے بعد ہم نے ہم نے عالی قتل بھی برامند کیا ہے اور ملزم بھی اقرار جرم کیا ہے اور مان رہا ہے تو ہم نے اس طرح نامعلوم کے خلاف جو ایف ای آر لائچ تھی وہ ہم نے ٹریس آؤٹ کر لیا یہ قاتل کو بھوننے میں کامیاب ہوئے یہ ہم نے قاتل کو ڈونڈ لیا اور کامیابی حاصل شکریہ ابھی دیکھیں آپ نے ایسا یہ محمد اسلام خاکرانی کی باتیں سنی ابھی ہم چلیں گے اس ملزم کے پاس کہ اس نے یہ قتل کیوں کیا اور اس کی زبانی سنے گے یہ داستان